موسیقی میکم میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے ترکی کے ایک ایسے شہر کے بارے میں جو کشمیر اور سواد کی طرح پہاڑی لاکہ ہے اور سویزر لینڈ کی طرح خوبصورت ہے جہاں پر تقریباً بیس لاکھ سے بیس لاکھ سے ساٹھ لاکھ تک مقامی اور انٹرنیشنل ٹوریسٹ آتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں اس علاقے کے بارے میں بتائیں جو کشمیر اور سواد کی طرح پہاڑی لاکہ ہے اور سویزر لینڈ کی طرح خوبصورت ہے جی کلیم اللہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں ترکی میں بہت سے علاقے ہیں دراصل پورا ترکی بہت خوبصورت ہے لیکن ہر علاقے یہ اپنی پہچان ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں نیچر کی اور نیچر کے اندر پہاڑی علاقہ جیسے کشمیر میں وادی نیلم ہے جیسے سویزر لینڈ اور آسٹریا کے پہاڑی علاقے اور انتہائی ڈیویلپڈ ہے وہاں پر موٹر ویز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیلیکاپٹر سے ٹوریزم ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر سکائی ریزارٹس ہیں جو سکیٹنگ ہوتی ہے برف کے اوپر یہ ساری سہولتے ہیں تو ایسا ایک ہے جو بلیک سی کے اوپر ایک شہر ہے ٹراب زون جی سر ٹراب زون کے ساتھ چھوٹا شہر ہے ٹراب زون کی عبادی تقریباً دس لاکھ کے قریب ہے جی سر اور اس کے پاس یہ چھوٹا شہر ہے جس کا رائز یا ریزے کے نام سے رائزے کے نام سے رائزے آپ اسے کہہ لیں جی سر جس میں اس کو ریزے بولتے ہیں انگلیس میں آپ کچھ لوگ اس کو رائز کہتے ہیں تو آپ اسے ریزے کہہ لیں تو ٹراب زون کے ساتھ یہ ریزے جو ہے یہ ایک ایسا شہر ہے جو آپ یہاں پر اوزن جل کے نام سے ایک انتہائی خوبصورت لمبا جیسے آپ دریا کہلیں پہاڑی دریا ہے اور وہ آگے جا کے ایک جیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو جیسے اتاباد جیل جو پاکستان میں بنی گلگت بلتستان میں اسی طرح سے یہ جیل بھی وجود میں آئی تو یہ ایک دریا ہے بہت لمبا اور وہ اینڈ پر ایک بہت بڑی جیل ہے جس کی لمبائی تقریبا ایک کلو میٹر سے زیادہ ہے اور چڑائی بھی تقریبا پانچ سو میٹر سے زیادہ ہے تو یہ اسے بھی میرے خیال میں زیادہ ہے شاید میں میرمنٹ صحیح نہیں دے رہا لیکن اس کا نام ہے اوزن جل اوزن جل اب یہ کہ ترکی کے اندر جیسے ہم پاکستان میں لہور کراچی مختلف شہروں سے ملتان اور دوسرے شہروں سے جاتے ہیں سوات میں گلگت میں بلتستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان علاقوں مری کی بات کرتے ہیں یا کشمیر کی بات کرتے ہیں یہاں پر ہم وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو اسی طرح سے ترکیش لوگ جو ہیں وہ ریزے اور ٹراب زون میں وزٹ کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ لوکل ٹوریزم بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ تقریبا جیسے کلیمنٹ نے بتایا کہ بیس لاکھ سے اسی ساٹھ لاکھ تک تو لوکل ٹوریس جاتا ہے اور انٹرنیشنل ٹوریسٹ جو ترکی میں آتا ہے تقریبا آپ سمجھ لیں چھے کروڑ کے قریب آتا ہے جن میں منیمام جو ہے دو کروڑ کے قریب ٹوریسٹ ان علاقوں میں بھی جاتا ہے جو بلیک سی کی پٹی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ترکی کے چار ڈیفرنٹ سائٹ پر چار مختلف سمندر ہیں ایک طرف بلیک سی ہے اوپر والی سائٹ پر نیچے میڈیٹیرین سی ہے میڈیٹیرین سی کے اوپر انٹالیا کا بہت مشہور ایک شہر ہے جو آپ سمجھ لیں ریزارٹ ہے جس کے اندر اور بہت مشہور ہے یہ ٹوریسٹ پلیس ہے تین چار کروڑ ٹوریسٹ یہاں پر آتا ہے تو میڈیٹیرین سی اور سائپرس یہ سمجھ لیں یہ وہی ایریا ہے اوپر آلی سائٹ پر جو بلیک سی ہے وہاں پر یہ آجاتا ہے ٹرابزون اور سیمسن اور اس کے ساتھ ساری ریزے کا شہر ہے استمبول کا جو علاقہ ہے وہ مارمرا اور باسفورسی کا علاقہ ہے ازمیر کا جو علاقہ ہے ازمیر جو ہے ایجین سی کا ایریا آجاتا ہے تو اب اس میں کیا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ریزے جو ہے یہاں پر کام کیا ہوتا ہے بزنس کیا ہوتا ہے ریزے کے اندر یہاں پر آپ اگر ٹی کا یعنی کہ چائے کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے بہت اہم اور بہت اچھی جگہ ہے یہاں پر سارے چائے کے بغات ہیں ریزے میں اور بہت خوبصورت ہیں بہت انتہائی موسم بھی یہاں کا بہت اچھا ہوتا ہے ایک طرح بلیک سی ہے اور دوسری طرح پہاڑی جو آپ سمجھ لیں ایک سمندر ہے اس کے اوپر پہاڑی علاقہ اور وہاں پر چائے کے بغات تو یہاں سے چائے جو ہے پورے ٹرکی میں پورے ٹرکی میں سیل ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ چائے یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے اسی طرح سے یہاں پر ہنی کا بہت زیادہ بزنس ہے یعنی کہ بال اس کو ٹرکش لینگویج میں کہتے ہیں انگلیش میں ہنی یا شاید کہہ لیں تو اس کا بہت زیادہ بزنس ہے پورے ٹرکی کے اندر یہاں پر ہنی فارم ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے ہیزل نیٹ جو ہے ایک فندگ ہے اس کو انگلیش میں ہیزل نیٹ کہتے ہیں یہ ایک سپیشل قسم کا آپ کہہ لیں بادام کی طرح گئے ایک ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ بھی صرف اس علاقے میں پاہتا ہے یہاں سے پورے ٹرکی میں اس کے بزنس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے یہ گلہ بانی یعنی کاؤ فارمنگ اور گوٹ فارمنگ کا بزنس بھی یہاں پر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ٹوریزم کی حوالے سے یہ بہت اہم ہے میں نے جیسے بتایا لوکل ٹوریسٹ بیس لاکھ سے ساٹھ لاکھ تک اور انٹرنیشنل ٹوریسٹ امریکہ آسٹریلیا یورپ اور مختلف ممالک سے یہاں پر اور میڈل ایسٹ سے سب سے زیادہ ٹوریسٹ اس علاقے میں وزٹ کرتا ہے یہاں پر یہ انتہائی یہ خوبصورت علاقہ ہے سویزلینڈ کی طرح اور بہت سستہ ہے یعنی پورے ٹرکی میں سب سے سستہ علاقہ ہے اور بہت ہی نیچر کی حوالے سے بہت خوبصورت ہے انچے انچے پہاڑ ہیں چائے کے بغات ہیں موسم بہت اچھا ہوتا ہے روزانہ تقریباً بارش ہوتی ہے اور سمیل پہاڑ کی چوٹی سے آپ دیکھ رہے ہیں تو نیچے بادل آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے ٹراب زون اور ریزے تو آپ کو وہاں کی ساری تصویریں اور وہ سارا آ جائے گا ہم اس ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہم نے کوئی ابھی ایڈٹنگ نہیں کر رہے ہیں اینیوے تو اس میں اس کے علاوہ ہیلی کاؤپٹر سے بھی آپ یہاں پر جو ہے سروسز لے کر پورا ویو دیکھ سکتے ہیں ٹوریزم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آئیس سکیٹنگ یہاں پر ہوتی ہے فلورا ارفانہ ہے یہاں پر ویلیز بہت خوبصورت ہیں ٹریڈیشنل یہاں کا ٹرکش فوڈ جو ہے وہ بہت اہم ہے بلیک سی کی جو فش ہے جسے سی فوڈ کہتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی اور تقریباً ایک سو طریقوں سے مختلف طریقوں سے یہاں پر فش بنائی جاتی ہے فرائی کی جاتی ہے کباب بنائی جاتے ہیں ڈیشز بنائی جاتی ہیں ایک سو مختلف طریقوں سے تو اس کے قریب جو دوسرے شہر ہیں جیسے سیمسون ہے اس کی عبادی پندرہ لاکھ ہے ٹرابزون کی دس لاکھ ہے ریزے کی خود پانچ لاکھ عبادی ہے اس کے علاوہ اونیا جو ہے اس کی ایک لاکھ ہے اردو دس لاکھ کے ہے اور اس کے ساتھ گہرے سو ان پانچ لاکھ ہے اور آکچہ باد جو ہے تقریباً پچاس ہزار کے قریب ہے ٹوٹل اس بلیک سی ریجن کی جو عبادی آ جاتی ہے یہ جو پوری پٹی ہے پاڑی علاقے کے اس کی تقریباً چالیس لاکھ کے قریب اس کی اپنی عبادی ہے تو یہاں پر یہ جو ہے یہ سارا علاقہ ٹوریزم کی حوالے سے بہت اہم ہے اس کے حساس بزنس کے لئے اگر آپ چائے کا بزنس کرتے ہیں شید کا بزنس کرتے ہیں یا ہیزل نیٹ کا بزنس کرتے ہیں یا مٹن اور بیف کا بزنس کرتے ہیں تو یہ ایریا آپ کے لئے بہت اہم ہے اور اگر آپ نیچر لور ہیں تو پورے ٹرکی میں جو اہمیت وادی کشمیر کو پورے پاکستان میں ہو سکتی ہے وادی نیلم کو تو وہی خوبصورتی وہی چیز ہے یہاں پر آپ کو ملے گی اونچے اونچے پہاڑ سرسبز چائے کے باغات موسم ہر روز ہلکی سی بارش ہوتی ہوئی اور لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں اور اس کے ساتھ وہاں کے کھانے اور وہ علاقہ تو جو نیچر سے پیار کرنے والے لوگ ہیں یہاں پر آپ کو بیچ بھی ملے گا پہاڑ بھی ملیں گے اور سی فوڈ بھی ملے گا اور دنیا کی جدید ترین سہولتیں ملیں گی تو میڈلیش سے تقریباً آپ میں نے جیسے بتایا پوری دنیا سے دو کروڑ کے قریب ٹوریس یہاں پر جاتا ہے ڈیلی آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈیلی پندرہ فلائٹ جو ہیں لوکل فلائٹ ہوتی ہیں صرف ٹرکی شیئر لائن کی اور اس کے علاوہ دوسری وہ علیدہ سے ہیں تو اس لیے یہ جو ہے اگر آپ ٹرکی وزٹ کرتے ہیں تو استمبول ایک ہسٹوریکل شہر ہے آپ ضرور جائیں استمبول ضرور اس کو دیکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی کے جو دوسرے شہر ہیں ان کو بھی دیکھیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے شہروں کو بھی فوکس کریں ان پہ بھی سٹیڈی کریں برسا ہے دینیزلی ہے انٹالیا ہے مرسن ہے جیسے سیمسون ہے اسی طرح سے ٹراب زون ہے ریزے ہے آنکارہ ہے کارز ہے اگر ہے یہ جو شہر ہیں ان کو بھی آپ کریں تقریباً چالی سے زیادہ ایسے شہر ہیں ٹرکی کے جو ایکنومک اور بزنس امپورٹنس کے شہر ہے جہاں پر ٹریڈنگ بھی ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ بزنس ہو سکتا ہے اور بہت کم پیسوں سے وہاں پر سٹارٹ لیا جا سکتا ہے تو ہماری یہ ریکومنڈیشن ہے کہ آپ جو ہے ان شہروں کے مطلق ضرور معلوماتیں کٹھی کریں اور جب ٹرکی جائیں تو ان کو بھی وزٹ کریں جی سر ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت علاقے کے بارے میں بتایا ہے جی بہت سکتا ہے تو جیسا کہ آپ نے ریزے اور ٹراب زون کے بارے میں بات کی تو کیا ان علاقوں میں بزنس کر کے ریزیڈنس پرمنٹ لیا جا سکتا ہے جی بزنس تو آپ پورے ٹرکی میں جہاں مرضی بزنس سیٹ اپ بنائیں اس بیس پر آپ کو ریزیڈنس پرمنٹ ملتا ہے جی سر لیکن ان علاقوں میں اگر آپ پروپرٹی بھی خرید لیتے ہیں مثلا دس پندرہ بیس ہزار ڈالر کی آپ پروپرٹی ایک کمرے والا اپارٹمنٹ بھی خرید لیں تو آپ کو بھی آپ کی فیملی کو بھی ریزیڈنس ملتا ہے جی سر اور جو استمبول میں آپ پچاس ہزار ڈالر میں اپارٹمنٹ خریدیں گے وہ ان شہروں میں آپ کو بیس ہزار ڈالر میں مل جائے گا بلکل صحیح ہے اور میں یہ ریکومنٹ کروں گا کہ اگر آپ پروپرٹی خریدنا چاہتے تو آپ چھوٹے شہروں میں جائیں وہاں پر آپ کے لیے زیادہ چانسز ہیں جی سر بلکل ٹھیک ہے میں آپ کا بہت شکر اگذار ہوں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ